نمسکار کسان بھائیو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسان ڈیری فارم میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں بات کریں گے نرمہ کپاس کی مندی تیجی اور جو آج کے نرمہ کی تازہ بھاؤں آپ کو بتائیں گے اور کوٹن کے پرائز بھی آپ کو اس میں بتائیں پر کہنڈی کے کیا بھاؤں فلحال چل رہے ہیں اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو تو دوستو کسان بھائیو بتا دیں کہ نرمہ کپاس کے بھاؤں میں فلحال مطلب آج اور کل میں دو سو ڈائی سو تین سو روپے تک کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے کافی مندیوں میں بھاؤں میں کی جو تیجی بنتی جا رہی تھے اچانک سے گراؤٹ آئی ہے مطلب اور کوٹن کی بات کریں ہم سکس وائدہ بازار کی تو ایک سٹھ سے بائس سٹھ ہزار روپے تک اس کے پرائز فلال پر کنڈی کے چل رہے ہیں تو ایک بار تیجی بنتی نظر آئی تھی کی اور آٹھ زار تک بھاؤں بھی پہنچ سکتا لیکن فلال سو ڈائی سو دو سو تین سو تک ہرمانڈی میں ڈاؤں بھاؤں دیکھنے کو ملا ہے تو کسان بھائیو فلال دیکھتے ہیں ایک دو دن میں کیونکہ سنڈے کو اور شیٹرڈے کو کمجور رہا بھاؤں تو آج بھی اتنی زیادہ تیجی دیکھنے کو نہیں ملی ہے آج بھی سو ڈیڑ سو دو سو روپے تک کم رہا ہے بھاؤں تو دیکھتے ہیں کیا اس ویک میں تیجی بنے گی یا نہیں تو فلال ام شیخ سکوٹن وائدہ بازار پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں بھی بھاؤں ابھی نیچے آیا ہے کچھ پانسو ساتھ سو مطلب نیچے آیا ہے تو کسان بھائیو بھی بات کریں نرمہ کپاش کے جو آج کے لائی بولی کہ تازہ ناج منڈی بھاؤں ہیں الگ الگ منڈیوں کی بات کریں تو پہلے آپ کو بتا دے کہ جیسے گزرات اور مہاراشتر کی بات کریں تو وہاں پہ کافی منڈیوں میں آٹھ ہزار تک بھی نرمہ بکرایا اور ساڑھے ساتھ ہزار تک تقریباً مہاراشتر گزرات کی منڈیوں میں اور ایم پی کی منڈیوں میں بھی ساڑھے ساتھ سے اوپر ہی نرمہ فلال بکرایا ادھر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ادھر اگر ہریانہ رازستان کی بات کریں تو یہاں تا بھاؤ پہنچ تو گئے تھے کافی منڈیوں میں پہ چہتر سو چھنٹر سو تک لیکن فلال پرتیک منڈی میں دو سو تین سو روپے تک کی منڈی دیکھنے کو ملی ہے کہیں پہ سو روپے کی کہیں ڈیڑھ سو کی تو بات کریں ہریانہ کی منڈی آدم پر کی تھی تیتر سو روپے کے آس پاس نرمہ کا پاس کا بھاؤ راہ کیسان بھائیو اور چرکی دادری کی بات کریں تو یہاں پہ سات ازار سو روپے تک نرمہ کا بھاؤ راہ کیسان بھائیو آدم پر منڈی میں اگر نیچے کی بھاؤ کی بات کریں تو 6200 سے 6500 روپے تک کے بھاؤ اور آگے بروڑا منڈی کی بات کریں تو 7220 روپے تک نرمہ کا بھاؤ راکیشان بھئیو یہی شرشا منڈی میں 3400 روپے تک نرمہ ٹوپ قوالٹی کا بھاؤ دیکھنے کو ملا ہے کشان بھئیو اور بیوانی منڈی کی بات کریں تو یہاں پہ 16 مارچ کا بھاؤ تھا 6900 روپے اور فلال آج کا بھاؤ کی بات کریں تو 6700 روپے تک ٹوپ قوالٹی کا نرمہ ہے تو وہی بھکے گا ورنہ نیچے میں بھکے گا آپ کا 6500 کی آس پیس میں بھی بھک سکتا ہے آگے اگر بات کریں کشان بھئیو فتی آباد منڈی کی تو یہاں پہ 7210 روپے تک نرمہ کا بھاؤ رہا اور اعلان آباد منڈی کی بات کریں تو 7200 سے لے کے 7250 روپے تک نرمہ بھک رہا ہے کشان بھئیو ان منڈیوں میں آگے کشان بھئیو راجستان کی اگر ہنوانگڑ منڈی کی بات کریں تو یہاں پہ 7210 سے 20 روپے تک ٹوپ قوالٹی کا بھاؤ یہاں بھی ڈاؤن دیکھنے کو ملا کیونکہ یہاں بھی دو دن پہلے 7500 روپے تک 7400 روپے تک کے بھاؤ دیکھنے کو ملے تھے شریہ گنگا نگر میں 7100 سے 7300 روپے تک 7300 روپے تک کے بھاؤ اچھی قوالٹی کے دیکھنے کو ملے ہیں کشان بھئیو یہی پیڑی بانگا کی بات کریں تو یہاں پہ 7300 روپے ٹوپ قوالٹی کا بھاؤ رہا کشان بھائیو اور راجستان کی کچھ چنیندہ منڈیوں میں چوے ترسو پچے ترسو تک بھی نرما بک رہا ہے یہ جیسے ہم نے ویڈیو دیکھا تھا لائی بولی کا کوئی تو اس میں اور کچھ کومنٹ بھی آئے ہوئے تھے آگے کشان بھائیو ہم بتا دے کہ فیلال بھاؤ تیجی بڑھ بھی سکتی ہے تو دیکھتے ہیں اگلے دو دن میں کیا بھاؤ رہتا ہے کتنی تیجی بڑھتی ہے اس میں نکڑ کے آتی ہے اگر ڈیمانڈ کے ہی ساب سے دیکھیں تو فیلال ڈیمانڈ گھرے لو بازار میں بھی اور انٹرنیشنل ستر پہ بھی ڈیمانڈ بڑھیں ہوئے کیونکہ کوٹن کے ریٹ میں بھی تیجی آئے ہوئے تو ہر روز تازہ منڈی بھاؤ جاننے کے لئے کشان بھائیو چینل کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں